سماتی نہیں ہے اوپی علیم بابا بابا لیلے ناپاہ میں سماتی نہیں ہے اوپی علیم کہ یہ بڑی ہی نفاست پسند ہو بڑے راتی سامینے کے نامی اللہ نے ہجائیت کے طرح اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اس نے آخری اور میرے لیے ایک ایک قدم پر ہاتھی مقرر کر رکھا کوئی بندہ سرہ برابر بھی آئیں بائیں شائنیں آپ کے ظاہری وجود سے لے کے آپ کے باہدنی وجود تک ہر کام چوبیہ مفعال جسمانی کے عامال علوی انجام میں پہلے ہیں اس پہ ہاتھی نعمت کا تک تک فائدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ ہدایت کے ساتھ جوئی نہ ہو قرآن نعمت ہے قسمان ہے لیکن تک تک فائدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ ہا دین نہ ہو روزہ نعمت ہے عثمان ہے لیکن تک تک فائدہ نہیں ہے جب تک وہ ہا دین نہ ہو تو یہ جو پانچ پر ساتھ میں جس کا اتنا بڑا قط اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے اس کے ایک ایک حصے پر اس کے تمہارے ساتھ ایک فرشتہ کرنا کیا ہے اگر وہ نہ ہو تو تم اپنا نوالہ اپنے موہ تک نہ لے گا سکتا آپ نہیں دیکھتے وہ یہ آپ کو دکھاتا ہے آپ نہیں سنتے مقدر ہے کوئی آپ کا حادی تو وہ جو ہاں لکھا رہے ہیں آپ کا حادی آپ کو ریکھر کے چلتا ہے آپ کے بدن کی بہتا ہے کیا پھائے جزا اور صدا کیا مال لیتا ہے آپ کو لن جاتی ہے آپ کے لئے دنیا میں صدا ہو جاتی ہے آپ خوش ہو جاتے ہیں لیکن حادی بتائے گا کہ خوش اصل میں کس چلا پہ ہونا آئے اور آپ کی دنیا کو میں چلنج کر کے کہہ رہا ہوں ہمارے پاس 99 پلس ٹائم جہاں خوش ہو رہے ہوتے وہاں ہمیں خوش نہیں ہونا ہوتا وہاں ہمیں خوش نہیں ہونا ہوتا جنہیں ہم لطائف سمجھ کے حصے ہیں کہکہ لگاتے ہیں کہکہے کی تاریخ یہ ہے اسے اس میں چھوڑا جائے تو اس میں سے آنسوں نکلیں تو جس لطائف ہے زندگی کو ہم اپنی تمام سنسز کا ساتھ دیتے ہوئے کر رہے ہیں وہ صرف بدل تک ہے خلق کے یہ دمینام کے لئے کوئی ہدایت ہونے چاہیے کہ اندر کا جو شوریدہ ایک ساتھ ہے اس کی سرکشی خط ہو اور وہ اندر کہیں پر ایمان کے ساتھ اقرار کریں اور کہیں کہ محبوب کی برپک ہے پھر اس کی نیت اس کا عمل بن جا دی ہے اور ایسے پیسیوں مقامات اللہ نے میرے کے لئے آپ کی ہدایت کے لئے تانیش انسانی میں تو چیئے ہیں کہ جب انسان بدل کے لئے لڑ رہا ہوتا ہے اور نیت اس کی ہیٹر ہوتی ہے تو دیشنی ملکہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اللہ ہی عطا کردہ تلوار ہے اور یہ تلوار ایسی آدھر ہے کہ تو ٹکڑوں میں تقسیل کرتے دی ہے اور ہم دیکھنا ہے یہ کفال تو کیسے کارتا ہے لیکن جب بدل اللہ ہی عطاق میں ٹھوپتے ہوئے محمد رسول اللہ کو ہاتھ ہی مان کر میدان میں انترتا ہے تو اندر چھپی ہوئی نیت اس بدل کے ساتھ میں ایسے انیس ہو جاتی ہے کہ اللہ تو کہنا پڑتا ہے کہ جو میرے حاضیات کی کہنے پر کفال کے میدانوں کرتے ہیں وہ مر جائیں یا مر جائیں انہیں مردہ مت کہو انہیں مات کا کوئی حصد نہیں ہوتا انہیرم ان کے ناز پغیر ڈھانتے میدان میں اُترے بیٹے نے کہا بابا دلواریں چل رہی ہیں کہیں سے خاصل کے کوئی حق نہ کرے سکان تمہیں بیٹا نہ دھمرا کوئی مزدہ رہی ہے عزیمات پہ چلا جائے یا مہد حقیب بیادہ عزیمات پہ چلا جائیں دیکھیں جب ہم آپ کو کہیں ابھی تمہارے اوبر نہیں ابھی تمہاری ایس کی ساڑی اببہ کہے نہیں ملا ابھی تمہاری ایس کی ساڑی تو انہیں کہیں ماں بابا بہنا بہیا تمہیں زیادہ پتا ہے کہ اسے زیادہ پتا ہے لوگ کیا کہیں رشتہ نہیں دیں گے تو لانت میں ایسے رشتوں پہ جو رسول کے سنت صدور کر رہے ہیں اور ہم تو ساری ایسے رشتوں پہ بھی اور رشتے داروں تو بھی لانت پہجھ دیں گے رسول کو دل کر دیں آمانے تو ایمان تک تاملی لیتی تب ہوتی ایسے رسولی تھی یہ بات پہ امن کریں یہ مہد حقیب بھی توبہ کرنا چاہتے ہیں کب کب سرکاری فرم میں موت سے ایک دن پہلے گرگا مہد موت کا تو پتا ہی نہیں سرکاری فرم میں کرو لے ابھی کر لے ابھی کر لے حضرت دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو بلا رس کی آپ کی سمعات ہوگی نظر جو پانو آپ کے ساتھ چاہیے آدم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق ساری رمیوں نے بتایا ہے انہیں اپنے موجزات سے اپنے موجزات سے دیکھیں یہ بخالہ بھی اٹھے ہیں سارے بیٹھے ہیں سارے کے سارے جو سپورٹ ایسے جب تکتے ہیں جب کو بڑا مقدمہ لڑھتے ہیں تو اس کے سارے ادھر ادھر کے سارے معاملہ دیکھتے ہیں پھر پیدان پہ اٹھتے ہیں آپ کا مقدمہ اور ہدایت کا مقدمہ اور بنا ہوا وقیل کہیں نہ کہیں جگہ کرتے ہیں جب کوئے حس کرتا ہے اور اس کے وقیل آ جائے تو اسے کہتا ہے آج ہم نے ہماری حضرت رکھ لی تو یہ تاریخ انسانی کی آدم علیہ السلام سے ایسا تک سر رکھائیں گے ہر نبی نے اپنے جتنے بھی افعال صلی اللہ علیہ وسلم دیئے اس میں اصل مرکز یہ تھا کہ ہمارا جو ساتھی ہے رسول ہے اب جو افعال انبیانی سرزت کی ہے جہاں ان سے ہوئے اللہ کے پوکن پر رسول اللہ کے بعد کہ قیرائز کے پشل کر دیں کہ کون کون ان تمام موجزات کو کرنے پر قدر رکھتا ہے جو جو رکھتا ہے اس اس کو ہاتھی مان کے بھی پکڑتے مسئلہ ہے سمپل مانگ میریٹ کی بات میریٹ رسول اللہ رسول اللہ مرکز ہیں انبیاء کے موجزات کے کسی نبی کا پناہ کوئی موجزہ نہیں ہے میری حضرت عیسیٰ ہیں جو اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ لڑاتے ہیں تو وہ دیکھنا شروع کرتا ہے یہ میرا نبی میرا سید و سدہ پر آتا ہے ایک ایسا شخص آتا ہے جس کے آنکھوں کے نشان ہی نہیں اور سرکار فرماتے ہیں دیکھو مرکز ہیں مصطفیہ مصطفیہ کمبیاء کے موجزات کے مالک ہے ہر نبی میں جو موجزات کیا وہ مصطفیہ کی وجہ سرے دیا آگے رسول اللہ درمیان میں سے ہٹ جائیں تو سب تھوا ہے کوئی نہیں بچے گا اب رسول اللہ نے ظاہرہ چاہتے ہوئے کہ کچھ کو کہا ہوگا کہ عزول کا موڑا میں تمہیں دیکھوں خیل کا موڑا میں تمہیں دیکھوں حقمان کا موڑا تمہیں دیکھوں قرآن کا موڑا تمہیں دیکھوں ہاں 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 جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو سیادہ باتنی میں انہوں نے سکھ پل جاتے ہوتے کہ میں شہرے رہی ہوں ہاں 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 اور یہ اس کا درمازہ اب درمازے میں سے مردتے ہو اور امبیاء کی موجزات سے تم بھی کچھ کرتے جاؤ لطمان جیسے ہمت تو آپ میں سے بہت زیادہ حکیموں کے اس ایرے سے موجزات مردہ ضروری نہیں کہ کبر بھی لیتا ہونے مردہ ہے کتنے کلر کفن پہنے ہوئے مردے ہیں آپ کے دائیں میں پھر رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں زندہ بھی ہے کہ نہیں مردہ ہے زندگی کے مفانی کو سمجھتے ہیں میں بار بار دکھ کرتے ساتھ کیوں کہہ لو کہ ریوڑیوان ساتھ ملے تمام امبیاء کے موجزات جو ہیں وہ درباز آئے محمد مصطفیٰ میرے گرام کے آقا کے حکم سے اور ان سے ہدایی دینے جانتا ہے جب میں آپ کو محب کر رہا ہوں تو میرے ساتھ مکستاد محمد رمالی میں یہ کلنن کونگا نا جناب میں جو کفضلو کر رہا ہوں آپ کے دعوں کے پتہ فیر قیمتہ دیا ہوا ہے اب سلمان کا تخت اگر ملکہ بیوکیز کی حکومت کے اوپر پروان چک رہا اور لوگا پوچھ لے سلمان بڑی حکومت ہے تو سلمان کا باجے پر رہو کہے میں کیا ہوں یہ سب محمد کا دیا ہے کہاں ہے ہر نمینے کی کہاں ہے کہ ہم بنا کر کوئی کچھ نہیں ہے کسی کو کہاں میرے پاس نمی جو ہے کہ اس کا نام احمد ہوگا اب سارے موجزات میں سے ایک اور حضرت تعود کا سنگی ہے اور اس کے بعد ایک پکڑ کے آپ کے سامنے رہتے ہیں کہ پر مات سلام ہوتے ہیں حضرت تعود علیہ السلام دور حضرت تعود علیہ السلام کا ایک ماں ہے ایک جمان بیٹا ہے غربت علم مابت ڈبادتا اس کے ساتھ ان کا گھر ہے جتیم بچہ ہے کوئی کاروبارے ہستی نہیں دی ایک انار کا درخت ہے اس کے گھر کے باہر ساتھ انہیں گے ایک انار کے درخت ہے اور اس انار پر روزانہ وقت دو انار میں دو انار میں تیس بہت نہیں بڑھتا فتر دو آنار ایک ماں کا دیو میری پیٹا تکے جوان اے میں جھلا کے گاں گاں میں روز ایک نہیں کھا گیا میں بازار پی سے بزر کھا ہوں تو میرا جین لگ چاہتا ہے تو میں یہ کھاؤں یہ کھاؤں لیکن میری کومپیٹر جالتے ہیں تمہارے کا بیٹا اللہ کہتا ہے شکر کرو تو میں بڑھا جملا جملہ آگیا ہے جو باتا ہے اس پہ بھی یہاں چلے چلتے ہیں چھوڑا سا بات دو لے شکر کرو کو بڑھا دوں جب آپ رسول کا شکر کریں گے تو وہ بڑھا کے علی دے گا وہ آپ کو چولہ سے بہت کر دے گا آج میں علی کے دروار میں انگوروں کا تشک بڑھا ہوا ہے انگوروں کا تشک بڑھا ہوا ہے بے موسما مانگا کرو مالا شکر مالا شکر دے گے ہم موروں کا تشک بڑھا ہوا ہے آپ چھوڑ کر رہے ہیں کربلا نہیں ہے کبھی آپ اور دسترخان لگا ہوا ہے اب جو چاہیں ملے گا اچھا مانے کے انگوروں کا تشک بڑھا ہوا ہے جس چیز کا ذائقہ چاہیں کچھ چیز کا رہا ہے کبھی میں تک بننا ہے بس نے کہا یعنی رسول اللہ پریشان تو پریشان کو فرمائیں سرکان ہم اچھا ہوا کریں کہ میں آپ سے پریشانی کا حرکہ تو آپ دعا کریں آپ نے فرمائیں یہ پورکھا لیکن کہ میں آپ سے پریشانی مجھ پیسے جائیں اور آپ نے یہ پورکھا سرکان کو میں بیٹھے بیٹھے اسی طرح میں کچھ لمحہ کل ایک اور ہے اسے کہ سرکان اسلام مولا گزر رہا تھا جی کہا آپ کو سلام کرو مولا تو میں بیٹھے بیٹھے مولا تو میں بودھے اس نے اس گوشے سے دو منبول کھینجے ایک کھایا اور ایک اپنے زمین پر کھایا تب مولا خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنے بنائے ہوئے حدادی کے ہاتھوں ہاں پہلا یادتس کیا تو میں انہوں ہاتھ مجھے جننت کا میبا دے دیا اب دوسرا تو میں اپنے خدرے اس نے اس کے دور میں اپنے درس کے بحسن ویباس انبہو جائے گا مولا نے منبول کہ بچھا دے گا بچھا دے گا بچھا دے گا کہلی رہا تھا ہی تنید یعنی آہاں 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 امام امام نے صحابی کو لائے آہاں 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 ohlاء مجل آہاں 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 اس نے کہا تھا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ لیکن یہ گزر رہا تھا میں نے کہا تکر اگر امام نے فرمایا کہ وہ درخ جس قال میں ہے سالا باری سے لیتا ہے اب وہ جب بک سرم بیری کرے گا بیٹھے گا اس نے انہوں نے انہوں نے تو زباری کرتا صدار احمد انہوں نے شکر نہیں کیا شکر با کیا اللہ نے رضا رہا کیا اللہ نے ایلائیت روک کری اس نے شکر دیا اللہ نے اللہ بابر با لیا بچہ نے کہا ماں بچہ نے کہا ماں میں نے بھی نہیں ہے میں نے نہیں تھا یہاں بابو چیکٹر خود دکھ رہے گا یہ وہ ہاتھیوں کا سسٹم ہے اللہ نے خود پر آیا وہ ہرواب پہنچا لیتے ہیں وہاں پہنچا لیتے ہیں ہرواب پہنچا لیتے ہیں وہ ایک ہاتھی آنے ایک ہاتھی سے کہا کہ چی چہرہ ہے کہ مناں آیا جائیں ہرواب پہنچا لیتے ہیں اور وہ ہاتھی یہ پہنچا بودھی کے دروازے پہ گئے ہیں اور کہا مجھے انار شاہی اس نے کہا ماں سم نہیں اس نے کہا ماں سم ہو نا میں بہت آج اور وہ اس کی فیلی محمدہ سکی اس نے جا کے اندر کہا کہ وہ آیا ہے جو کسی کے دروازے بنے گا کہ کیا لے دیں گا آیا کان کو سم نہیں اب بے باپو فکر بہت آئی لانچ کرا اگر آمار نہ ہوتا تو وہ کیوں آتا اب ہاں سے ہر نارا یادرسترنے ہر نارے مردے کہاں ہے میں پیوں گا بسکل کشاں مولا کو میں کیا بہت رہے ہیں میں نے کہا امی مال ہوں پیسے کوئی نہیں ایڈوکٹن کرنا نہ رکھا ایمام نے کہا اچھا یہ خوڑہ دولے میں نے کہا مولا کو سبون ملے تھوڑا اور ایمام نے تھوڑا دولا تھوڑا دولا تھوڑا دولا ایمام نے مکران آدھے دیا اب دھرائے جیسے ہی دھرائے تو ہاں دیتے ہیں کیا ہی تو مال کرتے ہو میں نے آن سے کہا تھا آپ نے جبرہی کو فیش دیا اب مجھے آپ کو سندانے کیا امیروں کے انسلہ میں کیا کہے رہے ہیں جاہاں جبرہی لائے میں نے کہا کہاں سے آئے میں نے کہاں سے آئے میں نے کہاں سے آئے پورانی خیل سے اب میں نے نہیں آئے کھانا اب میں نے نہیں کھانا اب اللہ نے جاہ رہا تھا بچہ دو دن گزرے ایک گائے پڑی موٹی تازی آگے ہاں گائے کو پاتھا کہتے ہیں آگے اب اللہ نے پھولی پھولی آگے گائے کوئی نیتائل لوگوں کو اٹھ سے بتا ہے کیسے بہتا ہے گائے کوئی اور کہنے لے گی مجھے اللہ نہیں دے گا مجھے زبا سبا سبا اور کھا سبا ماں کہہ لے گی بیٹا مجھے پتا ہے کہ یہ گائے آکم کی ہے اور وہ بڑا ظالم ہے گائے گئے 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 وہاں 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 کتاب سے چاہیے تلے ہو گیا نائے لے گئے بچہ نے سوئی کو کوئی زبا کیا وہ اس کے پکڑے کہ جتنا کھانا تھا کھایا وہاں باتی فریزر پتھے دیں چھپا دے گا تین دن کو دے گائے کہاں ہے 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 ہاں کی کھنیز چلتی چلتی کے گھر آئے گا جب اس نے دیکھا نائے میں چہرے بتا رہے ہیں کہ آج کا اچھا کھانا بات ہے ہاں اس نے سوال یہاں ہوگی کیا ہم آجے گا مانے پید اس کا پکڑے گے بات پوچھے ہاں پتھے ہیں ہاں پتھے ہیں میں چھو اپنے کے چکری گا اور ہاں پتھے ہیں ہاں پتھے ہیں میں چھو اپنے کاٹھا دیں تم نے میری کاری کو سبا کیا تم دونوں کو میاں تکر کروں وہاں بندہ کا پناہ سے آنا وہاں پتھے ہیں اس نے کہاں یہ اپنے آپ کو ہاں ہاں کو کہتا ہے لیکن اس نے جب بھی کیا ہے ظلم کیا ہے یہ محور ہے جو مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے اس کے پاس دلتے ہیں موکے سے ہیلائی کرتا بات آئیت حضرت داؤل کے پاس جب حضرت داؤل کے پاس بات آئیتا جنب داؤل نے سلام لیکن ہم کیا کہتا سکتا جی نائی ویری اور یہ دونوں میں نے کہا ان کو قاتل ہیں میں ان کو معلوم ہوں سرکاں نے فرمایا خموش ہے پردہ خماش نہ کروا چن کر جاں یہیں تکیت تفاہ کر جاں کہنے یا نہیں سرکاں نے فرمایا اب میں بنا اعلان کرتا کل مابل کے باہر سانے روی کتھے ہو جائیں اور میں اللہ اس سے دعا کر کے جبرائیل سے پھو سنگا کئی ماجرہ کے آئے ساکر مدی کے پھو گئے دعا کی جبرائیل آئے جانبے کا اسے پھو سو بھی چلے گے ارشان ہے ہاں ہو جائے چلے گے جانبے داؤل نے کہا تُو کہتا ہے کہ تُو خاتھی تُو کہتا ہے کہ تیری جی تُو اپنی گھر سے نکلا اور کہ آئے شمن وہاں پر ایک تاجر تھا جس کے پاس ستر گائے اسی بیٹھ ہیرے جواہرات اس کے پاس تُو نرفتہ پچھا کے پڑھ کے اس کی گھوڑے کی مہار پکڑی اپنے آپ کو اس کا خادم پہا اور مستے سے اسے ہٹایا ہٹا کے تُو نے قتل کیا پھر تُو اس علاقے میں پورے کانفرے کو لے کے آگیا اب یہ عورت مجھے یاد کرواتی تھی تُو ظلم کرتا تھا بچے ہیں بچہ چھوٹا تھا اسے پتا نہیں کام کرتا دعو کہہ رہے گے جب نیلی مجھے بتایا ہے جس بندے کو تُو نے قتل کر کے اس کا مال حرم کیا تھا یہ اسی کا بیٹا ہے اور یہ اسی کی زوجہ ہے یہ تو ماتھوں بھی حضرت دعو درہ سامن کی اب رسول اللہ کے بعد بھی کوئی ایسا حادی ہو کہ جو ایسے فیصلے کر کے بتائے کہ اصل کیا ہے اصل کیا ہے ایک دربار میں ایک دربار میں ایک نوجوان کو لایا جایا ایک عورت ساتھ آئی دو گواہ اور آنکہ کہنے لگے کہ یہ بچہ کہتا ہے یہ میری ماں ہے اور اکانیلی میری شادی بھی ہوئی کہ تیرے بچ دو گواہ ہیں کہ یہ دونوں ہیں کہ تم کیا ہے جو کمڈان دے یہ بات کہتا اس کی شادی نہیں ہوئی ہے کہ اس بچے کو حق کر لاؤ اور اسے ہی جہل چھائیں میں ڈال دو ایک پاک دامان عورت پر اصل دانے بارا ہو دی ہوگا پاک دامان عورت کو تھپا لگا وہ باہر نکلا چیخلی تک بھی ہوگی رو پڑا ہوگا جب یہ باہر نکلا سامنے سے اصل آگیا رسول اللہ کا جانشین آگیا دنپندے حضرتے فانتیمائی بنتے ساتھ آگیا نورے یعنی حضرتے اکتو تعلیم آگیا اس نے کہا کیا ہوا بتایا بازو پکڑا بازو پکڑا دربار میں لائے حضرت سلام کیسے ہیں دیر نہیں کر دیا آپ نے آنے میں فیصلہ تھا ہم نے کر دیا رامیان جمعان کی ہوتے ہو فیصلہ کر دیا ہمارے پر جل ہوئے آپ نے فیصل کر دیا سپرین پورٹ کیا ہوگا ہوئے چھوڑ دیا رانے پر نگل سکر رکھتے فیصلے سکر رکھتے یہ ساتھوں کہتے شاندھی بازو پکڑا یہ نہ لگوانا ہے سکر رکھتے سکر رکھتے اب جو گھر تھیر رکھتے تو بچے کو اکمہنام آیا بچے کو اکمہنام دو بچے کو اکمہنام دو بزرک تو آلیں گے بچے کو اکمہنام دو بچے کو دو بچے کو اکمہنام دو دنیا کے مجرموں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یا یہ چھڑ بات ہے یا یہ بچے ہے ایسا ہی ہے آپ ان کی بازوں میں آئے اے ہاں ٹھول اللہ نہیں ہم کون صلی اللہ سرکار نے فرمایا کہ ابادت کی طابت دے رہے ہوں گے تو ابادت کرو لیکن خالی ابادت سے مجھا فائدہ نہیں ذکر کرنا ابادت ہے ذکر پر 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 نہیں آئے دیکھنا ابادت ہے علی ہیں ہی ہی تو دونوں بے سود اگر دل میں علی کی محبت نہ ہو محبت رکھنا جڑے ضروری اب میرے میں فرمایا بچے کیا کہتے ہیں بچے نے کہا یا علی تیری سب کی قسم ہے میں اسی کو بیٹ ہوں جب آپ کہاں پر رہے ہیں کرائی کہتے ہیں پکڑے گئے تھے تو نمبر ہاتھی کہتے ہیں ہسنے ہیں سرکار نے فرمایا کہتے ہیں کچھ نہیں کہتے کس کی ضرورت ہے آپ کے ہوتے ہوئے کچھ کہیں سچے کے ہوتے ہوئے جھوٹ نہیں بڑا رہا سکتا سرکار نے فرمایا کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کہتے ہیں تیرا بیٹا نہیں ہے سرکار نے فرمایا کہتے ہیں کس کی ضرورت ہے تو پھر بڑی اچھی بات ہے خالیفہ بھی موجود ہے خالیفہ بھی موجود ہے کربار بھی موجود ہے کہ چانچ سو دل ہم گئی بس تیرا نکال کچھ سے بچے سے گردوں کربار بیٹے گائیں تو ہی تو ہے لرشد دے جاتا ہے کہ میرا ہی بیٹا ہے تڑپتے ہوئے خور نے آگ اپنی بیٹا سے تہا